تو بڑی خبر اولمپک سے باکسنگ میں میری کوم کو بڑی جیت ملی ہے میری کوم نے جومنیکہ کی کھلاڑی کو مات دیا چارک سہرہ کرنٹم سولہ میں جگہ بنائی ہے تو میری کوم نے جومنیکہ کی کھلاڑی کو مات دیا اور جس طریقے سے خاص کر پہلے منیکہ بطرہ نے کم بیک کیا اور جس طریقے دو شنے دو سے وہ پچھڑی ہوئی تھی اس کے بعد وہ جیتنے میں کامیہ ہوئی یوکرینین کھلاڑی کے کلاب لاجواب پردشن راؤنڈ ٹو کا یہ مقابلہ تھا اور ایسا لگا کہ اس یوکرین کی کھلاڑی جو کی کافی سینئر کھلاڑی ہیں کافی ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں 29 ورچے کھلاڑی ہیں یہ اور ان کے خلاف پچھڑنے کے بعد کم بیک کر کر جس طریقے سے چار تین سے مقابلہ جیتا لاجواب تھا اور وہ بھی آخری گیم میں جا کر انہوں نے یہ جیت درج کی تین تین کی برابری میں تھے مانیکہ بطرہ اور یوکرین کی کھلاڑی اور اس جیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مانیکہ بطرہ کے میڈل جیتنے کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ پری کورٹرز میں وہ بھی پہنچ گئی ہیں اور ایک اور میچ جیتی ہے تو اور نزدیک پہنچ جائے گی قدم ایک ایک قدم کر کے مانیکہ بطرہ لے رہی ہیں چنوٹی بہت بڑی ہے ٹیٹی میں خاص کر چائنیز کھلاڑی اتنے زبردست ہیں اور دوسری طرف میری کام میری کام وہ ہے جو نیور سٹاپس کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی کھیل سے باکسنگ سے جو ان کا پیار ہے جو جنون ہے نا جذبہ ہے وہ دکھتا ہے پانچ بار ورلڈ چیمپن بن چکی ہیں دوہ سار بارہ لنڈن اولیمپکس میں برانز میڈل لیا لیکن جو وہ باکسنگ کا جو ان کے اندر جو ایک ہے نا جو چاہت جو ہے جو پیار ہے باکسنگ کی وہ ختم نہیں ہوتی اپنے سے پندرہ سال چھوٹی تئیس ورشی اپنے اپنے ڈومینکا ریپبلک کی جو ان کی کھلاری تھی جن کے خلاف یہ کھیل رہے تھے جن کا نام تھا مگلینہ گارسیا تو ان کو انہوں نے ہرایا اور چار ایک کے پوائنٹس کے فرق سے بلکل ایک طرفہ یہاں پر مقابلہ جیتا ہے میری قوم نے اور پری کوارٹر میں آخری سولہ میں جگہ بنائی ہے اٹھتیس ورش یہ چار بچوں کی مدر ہیں ماں ہیں وہ اور اس کے بعد بھی بڑا زبردست پرداشن اور خاص طور پر اس بار میں بتاؤں ارچنا کہ ایک جو خاص تیاری کی ہے میری قوم نے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سے بڑے باکسرز کے ساتھ لڑی ہیں 51 کلو ورگ میں یہ اپنی باؤٹ لڑ رہی ہیں 51 کلو ورگ میں وہ پرتیوگیتہ میں شامل ہیں اولیمپک میں تو یہ 51 کیجی کلوگرام میں جو انہوں نے فائٹ کی ہے قریب 60 کلو یا پھر ان سے جو ہیوی ویٹ باکسرز ہیں لمبے اونچے کت کاٹی کے باکسرز ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کر کے پہنچی ہے انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت بڑا ہی ہے جو سٹرنگھ ہے اس پہ بہت کام کیا ہے اپنی سپیڈ پہ کام کیا ہے اور اس اولیمپکس میں ٹوکیو اولیمپکس میں امریکم جو ہے اٹیکنگ باکسنگ کھیلنے والی ہے ڈیفنسیو نہیں کھیلنے والی ہے اور پہلے راؤنڈ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا اور اٹیکنگ جب آپ کھیلتے ہو تو آپ کے پکش پہ بہت ساری چیزیں ہوتی کیونکہ ڈیفنسیو کھیلنے میں پہلے ہی آپ خود کو ایک جگہ روک لیتے ہو ایک جگہ تھام لیتے ہو بلکل اور کہنا کہ یہ سٹرنگی میری کام کی ہم نے دیکھی تھی لندن اولیمپکس میں جب میں وہاں پر موجود تھا ان کی حوصلہ اوزائی کر رہا تھا سٹیڈیم کے اندر سے میری کام کو آپ بول رہے تھے مار میری مار تو یہ ہمارا ڈیالوگ تھا اور بڑا مشہور بھی ہو گیا تھا تو میری کام نے ڈیفنسیو رین کان کان کے خلاف وہ سیمی فائنل کھیلی تھی اس کے سیمی فائنل وہ کھیلی تھی نکولا آڈمز کے خلاف جو کی بہت ہی تگڑی باکسر تھی یونائٹیڈ کنگڈم کی اور انہوں نے گول میڈل بھی لیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس سمائے ویٹ کا بڑا فرق تھا وہ ایک انسپیریشن ہے پریڈنا ہے 38 سال کی عمر میں جس طریقے سے وہ باکسنگ کر رہی ہیں جس طریقے سے وہ جذبہ دکھا رہی ہیں اور جس لیول کا ان کا مومنٹ تھا فٹ وک تھا پنچنگ تھی ان کی وہ کہیں سے آسان نہیں لگ رہا تھا کہ 38 سال کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ٹاپ میڈل تو لڑکیوں نے بہت زبردست پردشن کیا ہندوستان کی کمال کا پردشن کیا ہے جو ہم کہتے ہیں ہندوستان کی بیٹیاں جیسا کہ کل میرا بھائی چانو نے بھی کہا چاہے کرنا ملے شوری ہوں تو بہت زبردست اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھا دیا ہے تینوں نے اور تینوں میں حالانکہ منکہ بطرہ کر میڈل لیتی ہیں تو بہت بڑی اپلپ دی ہوگی کیونکہ ٹی ٹی میں ہمارے اور ورلڈ لیول میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن پی وی سندو نے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے میڈل کی طرف میں کہوں گا اور دوسری طرح میری قوم نے بھی دونوں نے آخری سولہ میں جو جگہ بنائی ہے کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو میڈل جو ہیں مہلائیں جو ہماری ہندوستان کی جو بیٹیاں ہیں یہ ضرور لے کے آئیں گی مجھے اب ایسا لگ رہا ہے اور جس طرح سے آگے بڑھے گا مقابلہ ویسے ہی فائٹ پی ہے وہ اتنی ہٹ ٹف ہوتی جائے گی لیکن ہمارے کھلاڑی پوری طرح سے تائیہ